اسلام علیکم دوستو میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپل ایٹرکس دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے اور اپنے پودوں کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو آپ کو یاد ہوگا ہم نے گیارہ ستمبر کو یہ این پی کے فرٹیلائزر بنائی تھی اورگینک اور لیکوئر فرٹیلائزر بنائی تھی جس میں ہم نے گوڑ اور بیس سن بنانا پیل یعنی کے لے کے چھل کے اور اس کے اندر گائے کا گوبر یوز کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ تقریباً چار پانچ دن میں ہی ہماری ریڈی ہو جائے گی استعمال کرنے کے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ڈیٹ بھی مینشن کی ہوئی تھی تو اب یہ ڈی کمپوسٹ ہو فل نہیں ہوئی لیکن استعمال کے قابل ہو گئی ہے تو چلیئے اگر آپ نے ہمارا یہ اس وقت پہلا پارٹ بھی نہیں دیکھا تو ویڈیو کے اوپر لنک آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں گے تو آپ ڈیریکٹ میری ویڈیو پر پہنچ جائیں گے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک آ جائے گا اور ویڈیو کے آخر میں بھی اس کا لنک آ جائے گا تو چلیئے آج اس کو میں ائر ٹائٹ نہیں کرتا تھا بس اوپر کیپ رکھ دیتا تھا ہلکی سی ٹائٹ کر کے تاکہ اس میں سے یہ ہوا بھی نکل سکے تو اس کو اتنا ٹائٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ ائر ٹائٹ ہو جائے تو آج ہم اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اپ ڈیٹ تو یہ دیکھیں کافی اس کا جو میٹیریل ہے وہ نیچے بیٹھ گیا یہ دو بوتل میں میں نے اس لیے ڈیوائیڈ کر دیا تھا کیونکہ ایک میں یہ بہت گیس بن جاتی تھی اور یہ باہر آنے لگ جاتا تھا لیکوڈ ہمارا تو چلیئے آج اس کو یوز کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں ہم پانچ لیٹر میں یہ ہاف کپ جو آپ کے کچن میں ہوتا ہے کپ وہ ہاف کپ ہم فائیو لیٹر میں ایڈ کریں گے اس لیکوڈ کا تو چلیئے اس میں سے ہاف کپ نکال لکھیں کہلے یہ کافی سٹرونگ ہوتی ہے اس لیے ہم کم ہی اس کا استعمال کریں گے یہ دیکھیں اور اس کی سمیل بھی بہت گندی ہے اس لیے آپ بوتل میں ہی بنائیں تاکہ یہ سمیل نہ ہو اتنی اگر کچھا ہے تو آپ اس کو ایر ٹائٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ لیکمپول جلدی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر پیوری ناؤٹ نہیں ہو سکتی تو چلیئے یہ ہم پانچ لیٹر پانی میں ایڈ کرتے ہیں اور ان کو پلانٹس میں استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہ میں نے پانچ لیٹر پانی لے لیا بالٹی میں اور اس کے اندر اس کو ایڈ کر دوں گا میں آپ اندازے سے لے سکتے ہیں یا یہ ڈی لیٹر والی بوتل جو ہے یہ تین ایڈ کر دیں تو آپ کا پانچ لیٹر ہو جائے گا پانی تو یہ ہاف کپ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گا آپ چاہیں تو اس پانی کو سیڈلنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ سیڈلنگ میں سیڈلنگ میں گائے کا گو بھری یوز کریں یہ والی این پی کے نا یوز کریں تو چلیئے اور کسی پلانٹ میں ہم جو فلاورنگ پلانٹ ہیں اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہاؤس پلانٹ یا ویڈی ٹیبل پلانٹ جو بھی پلانٹ اس کے اندر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے آج صبح کا تو پانی دیا ہوئے پودوں کو لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کچھ پانی ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چال جائے کیسے استعمال کرنا ہے دیکھیں دوستو یہ جیسے چھوئی موئی کا پودا لگا ہوا چار انچ کے گملے میں تقریباً چار سے پانچ انچ کے گملے میں تو اس کے اندر آپ نے اگر پانی اب تو میں نے پانی دیا ہوئے لیکن آپ نے خوشک کر کے مٹیوں کو یعنی مٹی جب ان کی ڈرائے ہو جائے گا فل تو اس کی گوڑی کر کے آپ نے ایک کپ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے صرف ایک کپ تو جیسے جیسے کوئی بڑا گملہ ہوگا یہ دیکھیں میں نے صبح ان کو پانی دیا ہے تو کوئی جیسے یہ بڑا گملہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اتنا بڑا گملہ ہو تو اس کے اندر آپ یہ پانی تقریباً پانچ سے چھے کپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ فیک بھی نہیں ہے یعنی کوئی نقصان نہیں ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ ہر گملے میں یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ پھولوں والا ہو چاہے وہ بغیر پھولوں والا یا کوئی سبزی یا فروٹ والا ہو تو جیسے چھوٹے گملے ان کے اندر ایک ایک کپ اور باقیوں میں دو دو کپ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ بارہ انچ کا گملہ ہے تو اس کے اندر ہم تین کپ ایڈ کر دیں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اس خات کا استعمال بھی پتا چل گیا ہوگا اور اس کی اپ ڈیٹ بھی پتا چل گئی ہوگی تو چلیئے اب اس خات کا ریزلٹ دیکھتے ہیں جو ہم نے گائے کے گوبر سے بنائی تھی دیکھو دوستو تقریباً چار سے پانچ دن ہو گئے ہیں مجھے اس خات کو اس کے اندر یوز کیے ہوئے جو ہم نے گائے کے گوبر سے گھر میں بنائی تھی آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا کہ یہ بلکل ڈرائے ہوا ہوا تھا اب یہ دیکھیں اس کی نیو گروت شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں دوستو اب یہ اس کی نئی گروت کتنی پیاری شروع ہو گئی ہے بلکل گرین گرین تو دیکھا آپ نے کہ ہماری وہ گوبر والی خات کتنی یوز فل ہے تو اس کی نئی گروت بھی شروع ہو گئی اور اب ہمارا یہ پودہ ملنے سے بھی بچ گیا تو آپ یہ دیکھیں سیڈلیں کے اوپر بھی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس خات کو یہ ہمارے ٹیماتر کے پودے ہیں اور یہ ہم نے کٹنگ سے لگایا تھا پرپل ہرٹ یہ دیکھیں اس کی بھی اب شوٹنگ شروع ہو گئی ہے نہیں نہیں ابھی صرف شوٹنگ شروع ہوئی ہے روٹنگ نہیں سٹارٹ ہوئی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی انیپی کے فرٹیلائزر آپ اپنے گھر میں ہی بنا سکیں تو چلیے ملتا ہے کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا تھانس فور واشنگ اللہ حافظ